السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو زندگی میں کام آنے والے بہترین ٹوٹکے بتائیں گے جو آپ کی روز مرز زندگی میں فائدے مند ہوں گے لسن اور ادرک محفوظ کرنے کے لئے پیسہ ہوا لسن ادرک محفوظ کرنے کے لئے لسن ادرک پیس کا اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کر اس سے لسن ادرک زیادہ عرصہ تک استعمال کے قابل رہتا ہے اور خراب نہیں ہوتا پیاس کے لئے پیاس کاٹنے سے پہلے اگر ان کا شلکہ اتار کر دس پندرہ منٹ تک فریزر میں رکھ دیا جائے تو اس سے پیاس کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا یہ عمل ہوا میں پیاس سے نکلنے والے ایشر کو کم کر دیتا ہے اور اس سے پیاس کے ذاکے میں کمی نہیں آتی چند منٹ میں دن کی تھکن کو ختم کرنے کے لئے اگر آپ کی زندگی قیام کی ذاتی کی وجہ سے تھکن ہو اور جسم بہت زیادہ ٹوٹ رہا ہو تو زتون یا سرسوں کا تیل سے پاؤں کا سات آٹھ منٹ مساج کریں اس سے عمل سے جن منٹوں میں ہی ذہنی اور جسمانی سکون ملے گا بچے ہوئے سابن کا استعمال بچے ہوئے سابن کے ٹکڑوں کو کسی پرانے موزے میں جمع کر لیں اور پھر کمیز کے کالر یا کفت ہوتے وقت اس سے رگ رہیں کالر جل ساف ہو جائیں گے دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے اگر دودھ خراب ہونے لگے تو دودھ میں چٹکی بر میٹھا سوٹا ڈال کر عبال لیں دودھ خراب ہونے سے بچ جائے گا گوبی کے لئے گوبی پکاتے ہوئے اگر اس میں دو تین چمچ دودھ ڈال لیا جائے تو گوبی کی بسانت ختم ہو جاتی ہے اس طریقے لئے اسری پر پڑے ہوئے داگ مٹانے کے لئے اس پر ٹوٹ پیس مل کر تھوڑے دیر کے لئے رکھ دیں پھر نرم کپڑے ہو جائیں گے اور بالکل چمک اٹھیں گے جوتوں کی بدبو ختم کرنے کے لئے جوتوں سے آنے والی بدبو ناغوار ہوتی ہے اور آپ اس کو استعمال سے پہلے اس میں استعمال شدہ ٹی پیس کو خوشک کر کے جوتوں میں رکھ دیں بدبو دور ہو جائے گی نرم روٹی بنانے کے لئے نرم روٹی کو نرم اور بہترین بنانے کے لئے آٹے کو نیم گرم پانے میں گون دیں اور روٹی نرم بنیں گے کیلے کے لئے کیلے کے لئے کیلے رکھر میں رکھے جائیں تو یہ کیلے پڑ جاتے ہیں پھر بچے ان کو کھانا پسند نہیں کرتے کیلوں کی کچھوں کے شکل میں نہ رکھیں اس طرح جلد پک جاتے ہیں بلکہ لیدہ لیدہ رکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی انفرمیٹرک ٹوٹکوں والی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو وزید کریں جہاں پر آپ کو بہترین ویڈیوز ملے گئے ہمارے چینل کو